آج میں اپنے درشکوں سے ایک سیریز ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کا نام میں نے رکھا ہے کہ میں اپنے جس کا میرے ٹائٹل بھی شاید رکھوں گا کہ سٹار پرشنسکوں کو مکیش کھننے کی صلاح جہاں دوستوں میں اپنے مطلب ہر سٹار کا ہر ایکٹر کا چاہے چھوٹا ہو چاہے پڑا ہو پرشنسک ہوتے ہیں اور پرشنسکوں کی وجہ سے ہی وہ لوگ آگے بھی بڑھتے ہیں اور پرشنسکوں کی عزت کر کے انہیں آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہی پرشنسک ہے جو انہیں سٹار بھی بنا سکتے ہیں اور انہیں فلوپ بھی بنا سکتے ہیں میں آہ میں آہ سب کے اس پرشنسک ہیں میرے بھی ہیں میں بھی یہ نہیں کہوں گا میرے بھی پرشنسک بہت ہے اور میں بھی ان سے مخاطب بھی ہوتا ہوں بات بھی کرتا ہوں میرا یہ پورا چینل ہی ان کے لیے سمرپت ہے لیکن ایک مدہ جو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بولنا چاہتا ہوں میں دیکھ بھی چکا ہوں میں نے انڈسٹری دیکھی ہے پورے چالیس ساروں سے دیکھ رہا ہوں دلیب صاحب سے لے کر آج تک میں نے سٹارز بھی دیکھے ہیں سٹارز کے فینز بھی دیکھے ہیں راجش کرنا کا زمانہ تو کمال کا زمانہ تھا میں صرف ایک بات اپنے پرسنشکوں کو تو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں پر ساتھ میں ایک کامن ویسے بھی میں جتنے بھی دنیا بھر کے لوگ جو کوئی شارمان خان کو چاہتا ہے جو کوئی شارک خان کو چاہتا ہے کوئی امیتاب بچن کو چاہتا ہے کوئی ریتک روشن کو چاہتا ہے کوئی کوئی آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے فین فالوئنگ ہوتی ہے آپ تو ڈیجیٹل میڈیا میں تو اور بھی پڑھا دیا ہے لیکن میں ایک چیز ایک صلاح دینا چاہتا ہوں ان سارے سٹار پرسنشکوں کو کی آپ کی پرسنشاہ کی اور آپ کے پرسنشاہ کی ایک ایک پرید ہی ہو لی چاہیے آپ آہ کچھ لوگ جسی ہم ہم جیتے ہی اپنی اپنی پرسنشاہ پر ہر انسان کون نہیں چاہتا اپنی پرسنشاہ لیکن میں اپنے طرف سے نہیں بولوں گا ان کی طرف سے میں میں بولنا چاہتا ہوں کہ کچھ کچھ پرسنشک جس کو ہم فینز کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ حدے کراس کر جاتے ہیں یہ حدیں آپ نے دیکھی ہوگی جیسے کہ کئی فینز ہیں بنگلے میں کسی کو گھسنے کی کوشش کریں گے ملنے کی کوشش کریں گے کچھ حد تک سٹارز کو پریشانی ہوتی ہے لیکن میں ان کی پریشانی سے زیادہ میں فینز کی زندگی پر ہونے والی ایفیکٹ کی بات کروں گا ہے میں ہر پرسنشک کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی سٹار کو لائک کروں اسے انسپائر ہو ان سے سیکھو کیونکہ ہر ہر چیز آپ کو سکھاتی ہے آپ انجوائمنٹ دیتے ہیں آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی سے یہ مت کہو کہ آپ میرے بھگوان ہیں کیونکہ وہ بھگوان نہیں ہیں اور آپ ان کے بھکت نہیں ہیں آپ اس طرح کیس کیونکہ میں اس طرح میں اس طرح کی کچھ لوگوں کو میں نام لیے بگر کٹاکش کرنا چاہوں گا بولنا چاہوں گا ان کے اوپر میں کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی مت کہہ جئے کہ آپ ہمارے لیے بھگوان ہیں اور کچھ حد تک تو ایسے باتیں آتی ہیں کہ صرف میں تو اِس جنے میں بھی آپ کو چاہتی رہو گی آگلے جنم میں بھی چاہتی رہو گی میں ان سے یہ کہنا چاہوں کہ پہلے اِس جنم کی تو تمہارے پر کنٹرول نہیں ہے آپ پچھلے اور اگلے جنم کی کی بات کرتے ہیں جنم جنم سے میں آپ کو چاہتی رہو گی یہ سنٹنس کئی لوگوں نے کئی کئی فہنس نے کئی سٹارز کو کہا ہوا میں آہ میہہہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھر ناراض بھی ہوتے ہیں جب سٹار ان کو آہ توجہ نہیں دیتا ان کے واتس اپ کا جواب نہیں دیتا ان کے فون کو نہیں اٹھاتا ان کے ان کے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگ کنٹرول رکھئے آپ اپنی لائف جیئے کبھی بھی ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ کوئی سٹار جو ہے وہ آپ کے کہنے پر آہ بات بھی کرے گا یا کرے گا کیونکہ سب اپنے اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں سب کی اپنے اپنی لائف ہے سب کی اپنے اپنی آہم شادی ہوتی ہے گھرانہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں بیویاں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ کہے دو کہ بھی میں تو آپ کو ابھی جنم جنم کے لیے میں تو آپ کو چاہتی ہوں چاہوں گی اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بھی سامنے ورہا ریسی پرکیٹ کرے تو میں ان خاص ایسے لوگوں کو جو میرے ساتھ بھول جائی اور بھی جگہ پہ کرتے ہوگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ فس جاؤں گے کہیں نہ کہیں آپ اس کروس اس حد کو اگر آپ نے سچمچ سمجھ لیا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے واتس اپ کا جواب نہیں دیتے میں تو آپ کو فون کر رہی ہوں میں آپ کو واتس اپ کر رہی ہوں ایسی سی باتوں پر آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ سامنے والا سٹار آپ کو جواب دے گا میں آپ کو بتا دوں یہاں تک کہ کئی بار تو کچھ سٹارز جو ہے وہ خود جواب نہیں دیتے ان کے ان کے جو ان کے خود کے مینجرز رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اس کام کے لیے جو ان کے بحاف سے جواب دیتے ہیں تو ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ کو سٹار کا جواب ڈریکٹ نہیں دیتا یہاں ایک بات میں اور کلیر کرنوں کہ میرا ایسا کوئی مینجر نہیں ہے میں بہت کم جواب دیتا ہوں میں چٹ چیٹ میں بلیو نہیں کرتا میں واتس اپ کے آپ کانورسیشن پر جو چلا جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا جواب دیں آپ ہماری بات تو میں نہیں کرتا ہے اسی لیے میں نے اپنا چینل کھول کے رکھا ہے جس میں میں اپنے وشار سب کے طرف پہنچاتا ہوں تو میں اپنی خود کے بات کہوں گا کچھ لوگوں کو جو لوگ کوشش کرتے ہیں مجھ سے ملنے کچھ لوگ تو بینہ اپوائنٹمنٹ کے آفس چلے آتے ہیں میں نہیں ملتا ہاں اگر میں نے آپ کو ٹائم دیا ہو کیوں ملنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں اور اگر میرے لگا ٹھیک ہے تو میں دوں تو آئی آپ پر اگر آپ سیدھا آ کر بیٹھ جائیں آفس میں میں نہیں بسند کرتا میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایسی ایسی کوششیں مت کیجئے اور کچھ خاص طور پر میں میں لڑکوں کی تو بات نہیں کروں گا کیونکہ لڑکیوں کی بات کیسے لیے کروں گا کہ ان کی لائف زیادہ سٹیک پر ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھی میں آپ کو تو جنم جنم سے چاہتی ہوں میں تو آپ کو چاہتی رہوں گی تو سامنے والا آدمی اور آپ اس کو بھیجو اور وہ پھر اگر میری طرح نہ ہو اور وہ بلے کہ ٹھیک ایسی باتیں آئیے اور آپ جائیں گے ملیں گے ان سے معاف کرنا میں میں آگے کے بارے میں میں آپ سے کوئی آہ شورٹی نہیں دے سکتا کہ آپ آپ کی صرف ملن ہوتا ہے یا بعد میں شوشہ نہیں بھی ہو سکتا ہے کوشش مت کیجئے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا مت میں میں اگین وہی کہتا ہوں کہ کوئی اگر کہے کہ میں آپ میری لئے بھگوان ہے اور میں آپ کو جنم جنمنطر سے جانتی ہو تو معاف کرنا نہ تو میں بھگوان ہوں اور نہ آپ میرا دیوی ہیں پہلے آپ میرا دیوی بن کے دیکھیں اور اگر آپ کو چاہیے کہ آپ سامنے والے کو بھگوان بولتے ہو جو میں نہیں ہوں تو میں اتنی سلا دوں گا کہ اتنی ساری بھکتی اور اتنا سارا پریاس اور اتنی زیادہ ٹائم اگر آپ نے بھگوان کو دیا ہوتا آدھیاتمکتہ کو دیا ہوتا تو آپ کا یہ جنم بھی صدر جاتا آنے والا جنم بھی صدر جاتا تو جتنی محنت آپ یہ چیز کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا نے بہت بڑا دیا ہمارے زمانے میں بھی فارٹی یئرز اگو بھی لوگ 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 پاگلوں کی طرح سٹوڈیو کے باہر کھڑے رہتے تھے راجش کرنے کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ رومال صاف کرتا تھا پیچھے فیکتا تھا پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہوتی تھی وہ رومال اٹھا لیتے تھے ایسے سٹارڈم بھی دیکھا ہے میں نے لیکن سوشل میڈیا نے پورا رنگ روپ آکار آیام سب بدل دیا ہے خطرناک حد تک بدل دیا ہے میں آپ لوگ کو بتا دو سوشل میڈیا سوشل میڈیا اتنی اچھی ہوتے ہوئے بھی کتنی بری ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے ٹین ایجرز بچے نہیں سمجھتے آپ جب کسی سے کسی سے جب آپ بات کرتے ہیں وارس اپ میں کرتے ہیں یا ٹوٹر میں کرتے ہیں یا چٹ چیٹ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا سامنے والا آدمی کون ہے آپ لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا تھا کیونکہ مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی کہ جس طرح کی نام لکھے جاتے ہیں کبھی کبھی پروفائل نام ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں تھا کوئی اپنے آپ کو ریمبو بولتا ہے کوئی اپنے آپ کو رومن ایمپائر بولتا ہے تو آپ اگر ایسے کے ساتھ میں اگر آپ وارتہ لاپ کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور اگر آپ کو بلا کے آپ نے اور ہو رہا ہوگا آج بھی سوچل میڈیا میں ہو رہا ہے مجھے کئے والے لوگ آکے بتاتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف کبھی بگھڑ سکتی ہے کیونکہ گھر والے آپ کو آپ کے اس بات کو نہیں چانتے اور جب آپ کبھی کبھی اتنے آگے بڑھ جاؤ گے کہ واپس لٹنے کا آپ کے بس وقت نہیں ہوگا ہمت نہیں ہوگی یہ جب میں آج کے سٹار پرشنشاہ کو کوئی صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پرشنشاہ بھلے کیجئے کیونکہ ہر سٹار پرشنشاہ چاہتا ہے کام کی تعریف کیجئے کیونکہ ہر ہر ایکٹر کام کی تعریف چاہتا ہے لیکن کبھی بھی ان سے ایکسپیکٹ مت کرو ابھی میں نے اپنے کومنٹ میں کسی کا کومنٹ دیکھا مجھے اچھا لگا جو اسی ٹاپک پہ تھا کہا تھا کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں نا جو یہ ہیروز ہوتے ہیں نا وہ وہ آسمان کے تاروں کی طرح رہتے ہیں اتنے ہی دور رہتے ہیں ان کو اتنے ہی دور رکھو اتنے ہی چمک دیکھو ان سے انجائے کرو کبھی بھی ایکسپیکٹ مت کرو کہ آپ اس تارے کو توڑ بھی سکتے ہیں سمجھداری کی بات کہیں اس آدمی نے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سو کالٹینیجرز جو بہت فاسٹ بھاگ رہے ہیں جو اوروں سے سب جگہ سے ان کو یہ رسپانس ملتا ہے مجھ سے مت ایکسپیکٹ کیجئے میں آپ کے آپ کے لئے ہی کام کر رہا ہوں آپ کے ہی لئے یہ اچھی چیزیں بنا رہا ہوں لیکن کبھی کبھی میں آپ کے اگر فون کو ریسیو نہیں کرو یا میں آپ کے یا آپ یہ سمجھو کہ میرے آفس والے آپ کو اگر نہیں ملنے دیتے اور اگر میں کسی کا فون کئی بار جب مجھے بار بار لوگ بھیجتے ہیں بار بار فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار میں کبھی کبھی میسیج دیتا ہوں نہیں سمجھتے دس بار فون آتا ہے تو میں اس فون کو بلوک کر دیتا ہوں اب ان کو بلا لگتا ہے کہ میرے کو بلوک کیوں کر دیا میں آپ کو بتا دوں پھر بھی ٹرائے کرتے ہیں کچھ لوگ دوسرے نمبر سے ٹرائے کرتے ہیں تیسرے سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ سامنے والا آپ کے نمبر کو بلوک کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا نا تو پھر کہ زبردرستی تعلی دو ہاتھ سے بچتی ہے آپ تعلی بجانا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا آدمی اپنا ہاتھ سامنے نہیں کرتا آپ کی تعلی حاوہ میں رہ جائیں گے اس لیے اگر آپ کو لگے تو کبھی بھی اس حد تک مت کسی کو سمجھے کہ یہی میری زندگی آپ کے پاس زندگی پڑی ہے آپ کے پاس پوری فیملی ہے آپ کام کیجئے زندگی پر دھیان دیجئے کسی کو بھگوان ماننے کے بدلے صحیح بھگوان کے طرف دھیان دیجئے شریعت کی طرف دھیان دیجئے بہت کچھ ہے آپ کے لئے کرنے کے لیے میں اس سوشل میڈیا کے اس ایک خطرناک آیام کو میں آج اجاگر کرنا چاہتا تھا کہ پرشنشک کو جتنے بھی سٹار ہو وہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ سٹار آپ کے لئے خود آگے آئے گا کوئی آدمی آگے نہیں آتا اگر وہ آتا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے اور کبھی آپ کسی غلط کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ چاہیں گے کہ اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں آئیے ملیے میں 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 یہ نہیں کہوں گا سب کے ارادے برے ہوتے لیکن کبھی کہیں کہا آپ اگر پھس گئی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس لئے کوشش مت کیجئے سٹارز کو جسے اس بندے نے کہا کہ سٹارز ہیروز جو ہوتے ہیں سٹارز ہوتے ہیں وہ آکاش میں پڑے ہوئے تاروں کی طرح ہوتے ہیں انہیں دور ہی رکھنا چاہیے دور سے ہی سلام کرنا چاہیے اور دور سے ہی ان سے انسپائر ہونا چاہیے آنند لینا چاہیے کوشش کیجئے کہ میں صرف اتنی ہی کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں آج پھر سے ایک بار سٹار کے سبھی پرشنشکوں کو کہوں گا کہ اگر آپ سٹار کو بہت چاہتے ہیں تو خود کے اندر اتنی خودی کو کر بلند اتنا اپنے آپ کو ان کے لائق بنائیے اور میں مت چاہیے کسی کے آپ اپنے زندگی کو ان سے سیکھ کے آگے بڑھائیے یہی آپ کے حتم ہوگا یہی آپ کے پریوار والوں کے حتم ہوگا کوشش کیجئے